موسیقی 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 میں کہنا چاہتا ہوں یہ عید ہے سب کے لئے اور سب کو عید مبارک اور مسلمان ایسے جذبے سے کرتے رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہارے چونیاں بلکل جی اللہ پاک سب کو تفیق دے ہر مسلمان ایسے ہی عید ملادن نبی میں منائے بہت اچھا فیل کر رہے ہیں جوشک روح سے نارے بازی کر رہے ہیں مجھے بہت اجام دی رہا سب جوشک روح سے منایا گیا ہمارے پیرو مرشد ہمارے ساتھ ہے اور سرکار کا ملاد ہم پوری زندگی اسی طرح جوشک جذبے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے بہت انسلام بھی اچھا ہے ماشاءاللہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں اس موقع پر آج کے اس خاص عید ملادن نبی کے موقع پر میں دشمنان ختم نبوت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا جذبہ اپنی پوری ابو اطاب کے ساتھ موجود ہے اور یہ تا قیامت انشاءاللہ رہے گا اور دشمنان ختم نبوت کے دانت کھٹے ہوں گے ان کو شرمندگی کا ان کو زلط کا سامنا کرنا پڑے گا اور میں اس موقع پر کہنا چاہوں گا تاجدار ختم نبوت زندہ بعد زندہ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ برکتیں ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ہماری صادت مندی ہے کہ ہم گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی سارے دوست مزدروں کے ساتھ قدم با قدم موجود ہیں میرے ساتھ اس وقت ٹائگر فورس کے جوان اور اس کے ساتھ ساتھ پجاب پولیس کے جوان بھی موجود ہیں ایسے چوہ حافظ یاسر اس وقت یہاں پر موجود ہیں حافظہ جلوس کے راستے میں سیکیورٹی کے لئے کیا انتظامات کیے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم نے جو جلوس کو جو ہے وہ فول پروف سیکیورٹی پروائیڈ کی ہے میرے ساتھ والینٹریلی جو ہے ٹائگر فورس کے جوان بھی کام کر رہے ہیں اور باقی میرے تمام تھانے کی نفری اور تھانہ صدر اور دیگر تھانہ جات سے بھی جو ہیں وہ جوان ہمارے ساتھ جوٹی پہ موجود ہیں اور الحمدللہ جلوس جو ہے بلکل اپنے آخری مراحل میں ہے اور شکر الحمدللہ پیسفولی جو ہے وہ جلوس ختم ہو رہا ہے عید ملاد و نبی کے حوالے سے کوئی خصوصی پیغام آپ نے الحمدللہ حضور پرنور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک موقع ہے میری طرف سے تمام امت کو جو ہے وہ مبارک بعد اور ان خوشیوں میں جو ہے وہ شامل ہوں اور اپنے قلوب کو منور فرمائیں اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھی مشہل رہا بن ہیں اس وقت ٹائگر فورس کے کچھ جوان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جلوس میں سیکیورٹی کے اور اس کے علاوہ دیگر انتظامات کی جی الحمدللہ یہ جلوس جو ہے وہ چونیا کا مین جلوس ہے اور حافظ یاسر صاحب ایس ایچو ستی تھانا چونیا کے ان کی سربراہی میں ساری سیکیورٹی کے انتظامات کی گئے ہیں اور الحمدللہ پوری طرح فول پروف سیکیورٹی دی جارہی ہے جلوس کے آگے جلوس کے درمیان میں اور جلوس کے پیچھے پولیس ایڈ فورس اور ان کے ساتھ ساری ٹائگر فورس کے جوان بھی موجود ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دین ہے اسی دن دو جہانوں کے رحمت علی العالمین آئے اس لیے ہمیں اس دن کو بہت خوشی سامنانا چاہیے میں اس وقت موجود ہوں چونیا کے نواہی گاؤں بکن کی میں یہاں پہ بھی اے جشنہید ملاد نبی کے سلسلے میں جو جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتے ہیں وہ پورے گاؤں کا چکر لگانے کے بعد اس وقت مین جو جگہ ہے یہاں پہ آکے ایک تتام پذیر ہو چکا اور محفل کا سلسلہ جاری ہے اگر بات کریں سیکیورٹی کی تو سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں میرے ساتھ اس وقت کچھ لوگ بھی موجود ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے تو ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحم الحمدللی اللہ یہ اللہ کا خاص قرم ہے ہمارے تو کوشش ہے ہمیں کچھ کرتے ہیں اللہ ہمارے مدد کر دیتا ہے اور ہم انشاءاللہ جنہ جو زندگی رہی انشاءاللہ جی kl gak не پاک ملاں ہر ساتھ سال کھانا نا بڑے لوگ کی سکون مال نا بیٹے ہوئے ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جوش و خروشت سے منایا جا رہا ہے یہاں پر لنگر کا بھی بہت اچھا اور وسین انتظام کیا گیا اور ہزاروں کا تداہ سے یہاں پر لوگ آتے ہیں میرا دا خیال ہے ملاد کرام نہیں چاہی دیئے بڑی اچھی گال لے جب ملاد کراؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بیچو تے اونا دے جڑا ہے نا خوشیاں مناو تے اتی ماشاءاللہ جناب اے ملاد مرکز ہے اتنے پورے اہل علاقہ اتنے کٹھے ہوں دے تو اوہ ماشاءاللہ بڑے جوشک روش نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ولادت پاک دے دن منا دے دن آپ مصطفیٰ تمام مسلمانوں کو بہت بہت خوشی ہو مبارک ہو ملاد نبی کی اندرامات اور جلوس اور نور ہر جگہ ہر گلی گلی گنچا گنچا جلوس کے خلاف ہے ہر مسلمان خوش ہے میں بھی اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ آیا ہوں جلوس میں اور بڑا جنہی کے ناچھا اور بڑی جنہی کے خوشمسوس کی ہے تمام اہل اسلام کو جشن عید ملاد نبی مبارک ہے جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ یکم ربی علیہ وسلم سے تقریباً 29-30 ربی علیہ وسلم تک تمام عالم اسلام جشن مناتے ہیں ان سب بھائیوں کو جشن عید ملاد نبی مبارک ہو عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے جوش و جذبے سے منایا گیا تو ہمارے پیر و مرشد حضور قبلہ سید پیر ابو الفضل آباس گلانی کی صدارت میں تو ہم آپ کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں ہم ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں ترہ ترہ کے لوگ جہاں پہ جلوس نکالے کے اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں جنڈیوں کے ساتھ سجا رہے ہیں پولیس کی طرف سے بہت اچھا انتظام تھا اس دفعہ آج سرور کائنات حسنین کوئی پاک نانا کی آمدے تمام مسلمان ہر فرقے کے لوگ کٹھے ہو کے جلوس پر شامل ہوئے ہیں اے جی عید ملاد نبی کے سلسلے میں آج حویلی قاضیہ والا میں آپ تشریف لائیں آپ کو یہاں پہ آکے جوش و جذبہ کیسا لگا ہے ماشاءاللہ بہت زبردستہ اور یہ ہمارے حضور ساتھ اسلام کا بہت خاص کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کی امتی ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں ان کا عشق نصیب فرمائے قبر میں ان کی پہچان اور آخرت ان کی شفاعت نصیب فرمائے اور اس سے بہتر اور حسن طریقے سے کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جلوس میں آ کے آپ کو کیسا لگے الحمدللہ یہ ہمارے پشتین گعبہ وجداد کا پرانا جلوس ہے اور ہمیں آ کے بہت خوش ہی ہوئے سکتی بڑی میرے باری بہت شکریہ اس وقت ہم موجود ہیں حویلی قاضیہ والا یہاں پہ جلوس اقتتام پذیر ہو چکا ہے اور اس کے بعد اب جمعہ کی آزانیں بھی شروع ہو چکی ہیں لوگ اس جلوس سے فارغ ہونے کے بعد نماز جمعہ ادا کریں گے اور اس کے بعد ملاد کا سلسلہ شروع کیا جائے گا اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامران شرف کو اجازت دے جلد انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ